ایک تاریخ اپنی کتاب جرام تلے میں لکھا ہے گزرہ ملاحظہ نام مشتاق احمد یوسفی خاندان سو پشت سے پیشہ آبا سپاہ گری کے سوا سب کچھ رہا خاندان تاریخ اپیدائش عمر کی اس منزل پر آپ پہنچا ہوں کہ جب کوئی اس نے بلادت پوچھ بیٹھے تو فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں اور یہ منزل بھی عجیب ہے کہ بقول صاحب کشکول ایک وقت تھا کہ ہمارا تاریخ بہو بیٹی کسی کی خواتین سے یوں کرایا جاتا تھا کہ پھلاں کے بیٹے ہیں پھلاں کے بھانچے ہیں اور اب پیشہ گو کے یونیورسٹی کے امتحانوں میں اول آیا لیکن اسکول میں حساب سے کوئی طوائی مناسبت نہ تھا اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلمان ہونے کی دلیل سمجھتا رہا اب وہی ذریعہ معاشت ہے پہچان قد پانچ پھر ساڑھے چھے انچ چوتے پہن کر بس اوورکوٹ پہن کر بھی دبلہ دکھائی دیتا ہوں عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اجماع میں حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں جسامت یوں سانس روگ لوں تو عرصے سنجھ کا بنیان بھی بہن سکتا ہوں بڑے لڑکی کے جوتے کا نمبر ساتھ ہے جو مجھے بھی فٹ آتا ہے بھولیا اپنے آپ پر پڑھا پیشانی اور سرک کی حد فاصل ارچتی ہے لہٰذا مو دھوتے وقت سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کر دیتا ہے بھولوں میں رن کے لحاظ سے سفید غلاب اور خوشبووں میں نئے کرنسی نوٹوں کی خوشبو بہت بڑھا ہے میرا خیال ہے کہ تازہ تازہ قرار کرنسی نوٹوں کا اتر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی ویڈیوں کو مہینے کی آخری تاریخوں میں سنگھایا جائے تو درستی زندگی جنت کا نمونہ پیش کریں گی بھولتو جانور میں کتوں سے بہت کیا ہے پہلا کتا چوکیداری کے لیے پھالا تھا اسے کوئی چورا کر لے گیا اب محض بر بنائے وضاداری پھالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین ڈپیل ہے باس تنگ نظر احتراز کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں حالانکہ اس کی نہاہیت منتقی اور ماکول وجہ موجود ہے مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے وہ کسی بھی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پاتے جسے کارڈ گھر کھانا سکتے ہیں گانے سے بھی عشق ہے اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا جد جذباتی مرد غیر جذباتی عورتیں بخاس مساغل پتوگرپی لگنا پڑنا تسانیر چند تصویرِ بھتا چند مزامین اور خوبص جو لکھتا ہوں ڈزرین ہی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی امدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب دیکھ ڈالتا ہوں رہا یہ سوال کہ یہ گھٹکٹے مزامین تنزیاں ہیں یا مزاہیاں یا اس سے بھی ایک مدام آگے یعنی صرف مزامین تو یہاں یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ بار زرہ اوچھا پڑے یا بس ایک روایت کی آنچ کی قصر رہ جائے تو دو کسے بلکون سن سے تعمیر کرتے ہیں بہتا مزا ہاتھ آئے تو خود نہ آئے تو خدا بہت بہتا ہوں یادش بخیر ذکر ہمارے یارے ترہدار بچارہ تری فاروقی کے خسر کا ہے لہٰذا تارروف کو چنی کی زمانی اچھا معلوم ہوگا ہم نے دوبارہ سنا اب آپ کی سنیئے وہ ہمیشہ سی میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں خسر نہیں بنے تھے تو خوبہ ہوا کرتے تھے خوبہ بننے سے پہلے میں انہیں چچا حسن کا آدھتا تھا اس سے پہلے بھی امیناں وہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہو لیکن اس وقت میں نے بھول ہر سن نہیں کیا ایسا ہمارے ہم مرادباد اور کانپور میں رشتے ناتے بھولی ہوئی سوائیوں کی طرح اچھے اور تیچ سر پیچ اتھے ہوتے ایسا جلالی ایسا مقلوب الغزاباد ہی زندگی میں نہیں دے گا تو میری عمر آدھی ادھر چالیس کے لگ بک تو ہوگی لیکن جیسی دائشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھپن میں ہوتی تھی ویسے ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑھتے ہیں راستور ایسی بایسی بلکل خونے کمکتر لگتا تھا بڑی بڑی خودتیوں کے گیز لارڈ ڈوروں سے بلکل خوبارے چھپنے لگیں گے اور میرا موک کیوں نہ موک ہو جائے ہر واپ اس سے میں بڑے رہتے ہیں چلی کہ جو رحم تقدیر کا تھا وہ یہ تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلق اسے گھر ایک کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بہت مجھو گالی نہیں لے سکتے ایسے موقعوں پر زبان سے پوچھنا کہتے ہیں چیرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم کالی نظر آتے ہیں جس کی شامت آئی تھی کہ اپنی کسی رائے سے اختلاف کرتا تھا اختلاف در کنار اگر کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کر لیتاں بورا اپنی رائے تبدیل کر کے اُٹھے اُس کے سر ہو جاتا تھا صاحب بات اپنی تو بہت بات کی بات ہے بعض اوقات تو محض اپنی تو بہت بات اپنی تو بہت بات ایسی سچی اور سامنے کی بات کریں وہ اس کی ترپی ہی سنور کریں ایک دن کانپور میں کلاکی کی صدی پڑ رہے گا میرے مجھ سے بکر گیا آج بڑے صدی ہے بولے دہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے گوبا بنے اور گوبا سے خسر نظر لیکن مجھے آخر وقت بھٹا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہو بہت نہیں نکاں کی بات کو قاضی کی تحریف پہنگ کی قاضی نے پچھا خوببول ہے کیا سامنے مجھ سے ہاں کہیں دیں کی جورت نہ ہوئی بس چھوڑی سے دو محتوانہ ٹھونگے ماتھی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ بن ناقاد کیلئے ناقاد کی طب Stage قبلہ لگا اس پر لڑے بس یقلق نے سگور سے نگلی کے ناکھوں چاپ پڑا تھے آج انسل کا سیرے مست گیا آج ان کی علاقات نے اب طبلہ اس پر بھی منا رہے ہیں انہیں زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے بس تمام عمر ان کا یقی حال رہا تمام عمر میں قرب قرابت داری اور قربت قحری دونوں میں مقتلع رہا ہوں اعلانکہ اگلوتی بیٹی بلکہ اگلوتی اولاد مگر دبلہ نے مائیوں کے دن این اس طرح جبکہ میرا رنگ نکھا ہاتے کیلئی اکتر ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا دولہ میری موجودگی میں اپنا موں سہرے سے باہر نہیں نکالے گا دو سو قدم پہلے سوالی سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر اکت کا تک آئے گا اکت گاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے پیش ساپ قدل باگزی کے مجھے سچ تو یہ ہے کہ ان کی بہشت دل میں ایسی بیٹی تھی کہ مجھے تو اکتر پرکٹلی ہاسی گھاٹ بات پورا انہوں نے یہ شرف بھی لگائیں بلاتی پلاو زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرکز نہیں کہیں کیونکہ یہ گوشت کم ڈالا اور شرکتے ہو ہی نہیں پڑی بھول بھی سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینڈ باجہ ہرکز نہیں بجے گا اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوبر مائی ڈیڈ باڈی اسی زمانے میں راجبوتوں اور عربوں نے رنڈی کی پیدائی رموسات اور تہرے الانی کی نشانی تصمی کی جاری کیونکہ غیرت ایک کیسے گوارہ کرسکتی تھی کہ ان کی گھر برا چڑھ لامان کے موت سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑا دیں اس لئے اس فرشیانہ رسل کے خلاف وہ دامان کو زندہ گاڑ دیں دکھا ہے جے چال اور دیوت سے کوتوالے شہر لگتے ہیں کون کہ سکتا تھا کہ ان کی امارت بانس مٹی میں ان کی امارتی لگنی کے ایک معمولی سی نکان نکالتا ہوا بد چتے کو خط سینہ اور آنکھیں تینوں بید وقت نکالتا چتے ہیں اور اگر چی کڑا کر کے دیل بھی لیا تو بس لال مبوکا آنکھیں 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 دیگا اے گرن سے گاگ تپک بھی ہے اسا تو چپ دیکھو رو چینا سے تن تناتے رہے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا دائمی تیش سے لرزہ براندام رہنے کے سبب ایک پتھر گالی گولی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا کچھی کچھی موچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ گئے اپنی زمانے میں بھاؤں کو بھی بل دینے لگی کٹھا ہوا کسرک کی بڑک جو ململ کے گھتے سے چھڑکتا چنی ہوئی آسنی اور اس سے بھی مہین چنی بھی دوپن کی ٹوپی م港یوں میں نے کٹھا ہے چھڑکتا ہے کیکری کی سلائی کا چھڑی دار پا جاما چھڑی دار پا جاما چھڑیوں کی یہ کثرت پا جاما نظر نہیں آتا لوگی الگنی پر نہیں شکھاتا تھا بلکہ الائیدہ بانس پر دستانی کی طرح آپ رات کو دو بجے بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئیں تو چوڑی داری میں برامت ہوں میں تو یہ نسب کو کرنے کی بھی جوڑا دیکھتا کہ دائنیوں میں چوڑی دار کے باہر کیا بھری بھری بھنٹلیوں پر خوب تار دیکھتا ہر کے بنے ہوئے ریشنی ذاربن میں چاوڑیوں کا گھنچھا جھوڑنا آتا رجی وہ تالے جو برسوں پہلے بیکار ہوئے تھے وہ ان کی چاوڑیاں بھی اس میں ہاں دیا کہ تالیس چالی بھی وہ پانچ ساچ پہلے چوری ہو گیا تھے ہر لے دوستوری کا بچوں چر چرا اس لیے کہ چور فرق تالہ پہرہ دینے والا کھٹا اور ان کا شنرہ نسب چھرا کر لے گیا تھا پرماہتے تھے اکنی ضلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتے دار ہی کٹھتا آخری زمانے میں یہ ازاربن دی کچھا بہت بزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلنی کھٹ کے باز بند کی طرح کھٹ گیا تھا لہذا کسی سے گھٹیوں کی طرح کٹے تو دوسرے ہاتھ بھی زیادہ چاہتے ہیں ہی چھوڑ میں جب تنپریچر 110 بگری ہو جاتا اور اوپر دو کے تھیڑے سے لگنے لگتے تو پا جامے سے ائر پیٹیشننگ کرتے ہیں مطلب یہ کہ چھوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پہ انگوچھا ڈالے تربوس کھاتے ہیں بس خانہ و برخات کھاں سے لاتے ہیں اس کے مہتاج بھی نہ تھے کتنی گرمی پڑے دھکان بند نہیں کرتے تھے کہتے تھے یاہ یہ بزنس تو پیٹ کا زندہ ہے جب چمڑے کی چھوپڑی میں آگ لگی ہو تو کیا گرمی کیا سکتے ہیں ہاہ لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا کہا ہاں کانے کے لئے تو اسے بھرا بھلا کہتا بھگا دیتے ہاہ کہ بابا تو کووڑی کے پاس کچھا چلا آتا تھا کیونکہ جیسی نمتہ لگڑی کو بیشتے تھے ویسی سارے کانے کو تمہیں گنی رہی تھے اور ماتو جے لگڑی اور داگ 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 ہی لگڑی بندے نے آج تک نہیں نہیں داگ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے دل اور جوانی ہاہ سمباتو قبام غرب سے اور کڑے ہوئے پھرتے لگناوں سے اکہ مرادباد اور تالے علیگڑ سے منباز تھے ہلوہ سوہن اور ڈبکین حدیر احمد والے معابریں دوبی سے دانت کرنے کے بعد البتہ صرف معابروں پر گزارہ تھا گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساتھ تھے اس میں سلا سے تو روانی پائی جاتے طب ازاد مگر بلاوت سے خارج بس چھوڑا کیا سا کیش دے بات نکلتے تو ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا اور بٹوا ہے بازاری پان ارگز نہیں کھاتے تھے کہ بازاری پان صرف انڈوے تماز پین اور بمبائی والے کھاتے ہیں سیتے ہیں سب یہ نفاست اور پہیز ہیں چاندی کی نقشین حاولی دھوست جس میں جگہ جگہ ٹیٹ نظر آتے تھے جو ایکسانی سرو سے تسادرن کے باعث کرنے اب ستیش میں پانو بری ٹھکی اپنیک بات بہت دیر تک تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ منگون کے سر اور چیل سب کن نکل رہا ہے یا پیٹے پانو کی تالی پر رہا ہے پٹوہ آپ کے ریاضر دو اپ سے آتا کہتے وہاں کے پٹوے ایسے دورے ڈالتے ایک گھنڈی کو زارا جھوٹو ہاتھ لگا دو تو پٹوہ آپ یا پسائبوں کی بات چھوٹ تارا کھلتا جا 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 کٹکا بھوپاد سے آتا تھا کہتے تھے ہیٹھا پان ہمری کٹکا اور نابل یہ سب ناوالیوں کی شکل شروع شائری سے کوئی خاص سمچسپی نہ تھی ردیف اور قاقیت سے آزاد شائری سے بطور خاص چھوٹے کیوں بھی بخواد چھوٹے آزاد شائری کی مثال جیسی ہے جیسے بغیر ٹنٹ کے ٹینس پل لیکن اس کے باوجود دو اور خارسی ہے جتنے اشار لکڑی آگ پویں ایکڑی لڑ مرنے اور خاری سے متعلق جیسے تب یار کر رکھے تھے جب سردیال خابو سے باہر ہو جاتی تو شیر سے اس کا دھنیا فرما دیتا آخری زمانے میں حضرت بھویں اور مردوں دیدار ہوئے تھے اسے دشمنوں کے جنازے کو گندہ دینے کے لئے کرتے باہر رکھے تھے خود کو گاچنی اور بیوی کو موتیا رنگ پسکتے ہیں شیروعانی انہوں نے ہمیشہ موتیا رنگ کے تصرمی پہتے ہیں بشارت کی زبانی تارفت ہوا کچھ ہماری اور کچھ ان کی زبانی سنین اور رہی صحیح زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا کانپور میں پہلے بانسمنڈی اور کن کوپر گنج میں طبلہ کی امارتی لگڑی کی دکان کسی کو آپ ان کا ہیلہ مواش اور وسیلہ مردم آزاری بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت جلانی کی لگڑی بھی رکھتے تھے مگر اسے کبھی لگڑی نہیں کہا سوختہ یا حیزم سوختنی کہتے ہیں ان کی دکان کو کبھی کوئی ناشنائے مزاد غلطی سے تال کہہ دیتا کچھ گوسری لے کر دوڑتے تھے جوانی میں پنسیری لے کر دوڑا کرتے تھے تمام عمر پتھر کے بعد استعمال کیے فرماتے تھے لوئے کے فرنگی پاٹ بھاری اور بے برکت ہوتے ہیں پتھر کے باتوں کو بازوں میں بھر کے سیدھے سے جتا کے انہوں کو پھارے تھے عامال کو دور رہے کبھی کسی کی یہ ضرورت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باتوں کتھ لوا کر ہی لیٹھ سکے کس کی شامت آئی تھی جو ان کی تیل ہوئی رب ہی اور لوٹ آئی ہوئی ریشتراری کو گین کر دے اس زمانے میں ہی پیشری صدی کی تیسری دیہائی میں عمارتی لگڑی کی کھپت بہت کم سال اور چیڑ کا نیواز جام تھا بہت بہت چوکٹ اور دروازے شیشم کے بنوا لی اور ساغوان تو صرف عمرہ اور حسہ کے دائنگ ٹیبل اور گوروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی اور جہاں تک ہمیں یاد پڑھتا ہے ایک کورسی اس زمانے میں سب دو ہی موقعوں پر نکالی جاتی اول جب پیر پکیر حکیم بیر سیانوں سے مائلز ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلایا جائے اور دو ہم ختنوں کے موقعوں پر جب ایک لڑکے کو دھولا کی طرح سجا بنا مٹی کا کھلونا ہاتھ میں دیکھ کے اس کورسی پر بٹھا دیا جاتا اس چلادی کورسی کو دیکھ کر اچھا چھوکی گگگی بن گیا بہرحال سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی ہو باہر کسی پرنیچہ کی ضرورت نہ گنجائش نہ چھوڑ انگلیستان کا موسم اگر اتنا ضرورت نہ ہوتا اور انگریسوں نے بروقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ موجودوں پرنیچہ کی خوکیڑ سے بچ جاتے بلکہ آرام دے چارپائی چھوڑ کالو میز بنانے کی خاطر بھی گھر سے باہر نکلنے کون کا دلنا چاہتا اور کمس کم آشکر کے حالات میں اٹھوارڈی کھٹوارڈی لے کر پڑھ رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی سڈھنکی چیز تو ہوتی ہیں ایک دفعہ ہم نے پروفیسر خاضی عبدالکردوس ہمیں بینی سے کہا کہ بھئی وکول آپ کے انگریس تمام اجادات کے موجود ہیں آسائیس پسند ہیں بہت پریکٹیکل لوگ ہیں حیرت ہے چارپائی استعمال نہیں کرتے ہمارے خیالات میں ایک بنیادی پرک ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہم کسی بھی ایسی چیز پر نہیں بیٹھتے جس پر لیٹ نہ سکتے نثال میں دری گدیلے کالین جازم چاندنی چارپائی پوچائے یار اور پہلوے دلدار حالبتہ ایک چیز ایسی ضرور تھی جیسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے لیکن جب اسی پر انہیں لڑکا کر اور لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا اور اس عمل کو تختہ بلٹنا چاہتا مقصد استعمال غیر دلپزیر کا یہ ہے کہ جہاں چارپائی کا چلن ہوئی وہاں فرمیشہ کی بزنس منت نہیں سکتی پھر سے چوبے امارتی کہی ہے یا حیزم غیر خوختنی دھندہ اس کا بھی ہمیشہ مندہ ہی رہتا کہ گاہکوں کی تعداد دکانوں سے زیادت دشتر گاہک جنت و نیوار کے دیارتی ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی اور آپ کی مردبہ لکڑی خریدے ہیں کانپور آتے تھے ان بیچاروں پتر لکڑی سے دو ہی مردبہ صاحب کا بڑھا تھا ایک اپنا گھر بناتے وقت دوسرا اپنا قریہ کرم کرواتے سب ہیں پیام پاکستان سے پہلے جو سننے والوں نے دلی یا لاہور کے رینی ویسٹریشن کا نقشہ دیکھا ہو وہ اس چینہ جھپکی کا بہتو بھی اندازہ کر سکتے ہیں اندیس سو پینتالیس میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکھتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے پاہر نکالا پلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کر سالی مسافر کو ہتھیلی پر رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اٹھا کر کسی سرائی یا ہوتے کی چلن پر بٹھا دی لیکن گو مسافر جو دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکال پڑے ان کا حشبہ ایسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا ہاتھوں کے ہاتھ ہوتا ہے جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سن پر رکھ کے ہوا ہو گیا دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوتلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے سفید ڈریل کا اوٹ پدلون سفید کمیر سفید رمال سفید کینوز کے چوتے سفید موزے سفید دانت اس کے باوجود محمد روزین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چپیلی کا ڈیر پڑا ہس رہا ہے کیونکہ ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائے چہرے کے ہستے تو محلو ہو تو تواہ ہس رہا ہے یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلیستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ان کی ساری تک و دو کا مقصد خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوگا مسلمان دللال ترکیو ٹوپی سے پہچانے جاتے وہ دللی اور یوپی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ڈھونٹی دار لوٹے مزدورات کسرت اطفال اور ٹی میں پراتھے کے بھبکے سے سوراں پہچانے جاتے ہیں مسلمان مسافروں کے ساتھ سبس مسلمان دلال ترکیو جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑھتا وہی اسے کسرتا ہوا باہر میں آتا ہے جس کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑھتا بعد میں انہیں پتورے دستیر امال استعمال کریں گے نیم ملکوس مسافر خدم خدم پر اپنی سطح مسائی کرواتا اس تیشن سے باہر خدم رکھتا لا تعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اتیار کر دیا تھا خود کو اس پر چھوڑ دیتے اگر کسی مسافر کے تنگ پر اتفاقا کوئی چیتھڑا بچ رہا تو اسے بھی نوچ کر تانگے کی پچھلی سوٹ پر رام چندری جی کی کھڑاؤں کی کھڑا سا جا دیتے ہیں اگر کسی کے چوڑی دار کے کمر بند کا سیرہ تانگے والے کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ غریب گرہ پہ ہاتھ رکھے اسی میں بندھا چلا آگا کوئی مسافر کا داوان آگے سے کھینچتا کوئی پیچھے سے زلہ خائی کرتا آخری راؤنڈ میں تگڑا سا تانگے والا سواری کا دھایا ہاتھ اور دوسرا مسٹنڈا اس کا بایا ہاتھ پکڑ کے ٹگ او فور کھیل لے لیکن ہب اس کے کہ ہر دو پڑی پین اپنے حصے کے ران اور دست کھیڑ کر لے جائیں یہ کیسرا پرتیلہ تانگے والا ٹانگوں کے چھرے ہوئے چمٹے کی نیچے بیٹھ کر مسافر کو یک لخت اپنے کندھوں پر اٹھاتا اور تانگے میں جوٹ کر ہوا ہو جائے کمو بیش یہی نقشہ گودام بلوم دکان سے ملحق حقب میں ہوتے ہیں دکاہک پکڑنے کے لیے فبلہ اور دو تین چڑی مار دکانڈاروں نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سلک کر لگنی کے چھوڑے چھوڑے کیمن بنواری ہیں اب صاحب فبلہ کا کیمن مسند تکیے حقے حقالدان اور اس پرنگ سے کھلنے والے چاکو سے آ راستہ تھے کیمن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے اسے چمکار بچکار کر اندر لے جایا جاتا جہاں کوشش یہ ہوتی کہ خالی ہاتھ اور بھری دیو واپس نہ جانے پائے جہاں سے جیسے ہی کوئی شخص خیابے سے ذرا سا بھی گاہک مادم ہوتا تو دھورو نزدی کے دکاندار سے ہاتھ کے اشارے سے یہ آواز دے کر بلاتے ہیں مارک 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 ان مہاراجوں بہت دوسرے دکانداروں کے پنچے سے چھوڑانے اور خود خسیڑ کر اپنے کچھار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں اُلچ گیاں ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں اس سلسلے میں صاحب نیت چھگڑے اور ہاتھ پائی ہو چکی تھی منٹی کے تمام بیوپاریوں نے مل کر پنچائیتی فیصلہ کیا کہ آپ تو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کی حلقہ تخدد میں داخل ہوگا اور دکاندار اسے ہر کے دواز نہ دے گا اس کے باوجود چھینہ چھتی اور کسٹم پچھار بڑھتی گئی تو ہر دکان کی آگے چونے سے حد بندی کی لائن تنیشتی گئی اس سے یہ بھرک پڑا کہ کسٹی بند ہو گئی کبڑھی ہونے لے گا بار دکانداروں نے گاہکوں کی مارپیڈ انہیں ہاں کا کرنے انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے دکان کے انتر لے جانے کے لیے شہر کے چھٹے ہوئے چھوٹے اور مسکنڈے پہلوان ملادن رکھتی ہیں یہ لوگ دن میں لکھرمانڈی میں گاہکوں کو درہ دھنکا کر ناکس اور کٹم مال پھنیدواتے اور رات کو یہی پریدہ بازارِ حسن نے انجام دے گئی بہت سی توایفوں نے اپنی آبنوں کو ہر چپ زیادہ سے زیادہ غیر محفوظ رکھنی کی قرصت سے کیونکو بطور پر ملادن پر چھوڑا تھے ڈبلہ نے ایسا کوئی برد کردار پہلوان ملادن نہیں رکھا کیونکو انہیں اپنے زورے بازو پر بورا بروسہ تھا حال بطہ مال کی چرائی کٹائی میں مال کی چرائی کا سکتہ سے شامل کر لے دیتے ہیں ہمہ اب پیش کا عالم تاریخ ہے سونے سے پہلے ایسا موڑ بنا کر لیٹے ہیں کہ آنکھ خورتے ہیں غصہ کرنے میں آسانی تھے بیشانی کے دین بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے غصہ کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے کہ جو کسی اشتیال کی مہتاج نہ ہو یا بہت ہی معمولی سی بات پر آتیا غصہ کے آخر ہوتے ہوتے یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر بلیوی انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتی غالباً 1935 کا واقعہ ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتا ہے یہ اچھانک چلالا دعا ہی میں کہنے لگے تو میں میری پرانی پریشانیاں ہی کونسی صرفہ کرتی جو آپ کے نئی پریشانی کرتے ہیں اس رات مسلحہ تیہ کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں تھا تو اس سے سیاد آیا کس زمانے میں کنمہدی ہے گلیوں بازاروں میں بھیری لگانے آتے تھے اور کان کے محل پر ہی کیا موقع ہے دنیا جہان کے کام گھر بیٹے ہو جائے کرتے تھے سبزی گوشت اور سعودہ صلق کی خریداری سچکی پیڑی تعلیم کھاٹ کھٹولے کی بلکہ خود اپنی مرمت بھی گھر بیٹے ہو جائے کرتی بی بیوں کے نا خود نہرمی سے کاٹنے کے لیے نا آینے گھر آتی کپڑے بھی مغلانیاں ہی گھر آ کر سیتی تھی کہ کہیں نا محرموں کو ناک کی ہوا نہ لگ جائے علاقہ او زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی لیٹر بکس کا ناپ لے کر بہت آنی سیے جا سکتا تھے پرحال ہم واقعہ یہ بیان کرنے چلے تھے کہ گرمیوں کے دن کے قبلہ عدلے کا خورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر اپنی کیبن میں خیلولہ فرما رہے تھے کہ کنمیلیے نے کیبن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بڑے زور سے آواز لگائی کان کمیل کھڑے ہو کر رہے تھے یا کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہے تھے جس میں کہا کہ انتے دھڑا دھڑ تکینے داموں لکڑی خرید رہے تھے بڑ بڑا سر اٹھ بیٹھے ایک دفعہ تو دہل گئے چک کے پاس پڑی ہوئی لکڑی لے کر اس کے پیچھے ہوئے کمبک کی یہ جرت کہ ان کے کان سے فقط ایک گز دور بلکہ پاس ایسے پستخانہ انداز میں چید ہے یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ آگے آگے بہت پیچھے پیچھے یہ اس لیے یہ قبلہ غصے میں اتنے بھرے ہوتے کہ اکثر اس سے آگے بھی نکلتے ہیں کان میں لیا تھوڑی دور بھاڑنے کے بعد گلیوں میں نکل گیا اور آنکھوں سے ہو جل ہو گیا مگر قبلہ اپنی چھٹی اس کی پتائیوی سمتھ میں ایک موسلسل دوڑتے رہے اور یہ وہ سمتھ کی جس طرف کوئی بھی شخص جس کے پانچوں حواز سلامت ہو جارہانہ انداز میں لگڑی لاٹی گھماتا آرگزنا جاتا تھا یہ دھانے ہو جاتا تھا اس ویشیانہ گوڑ میں طبلا کی لگڑی اور کنمیلیے کا پگو جس کے ہر بیچ میں اس نے کان کا مہل نکالنے کے مختلف آزار اوڑا سرکے تھے زمین پر آگے تھے اس میں سے ایک ڈڈیا گنی جس میں اس نے کان کا مہل جمع کر رکھا نظر بچا کر اسی میں سے مہل نکال کر دکھاتے تھا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے کان سے نکالتا تھا کسی کے کان سے کھولر کے بھنگے برامت کر کے کہتا تمہارے کان میں بین بین تنگ تنگ کی آوازیں آلیں گی مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ کانوں کی بھول بھلائیوں میں ایسی دور تک سہت 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 سلائیاں ڈالتا چلا جاتا کہ معلوم ہوتا کہ کانوں کے راستے آتے بھی نکال کر رہتے گئے بھبلہ نے وہ پکڑ بللی پر لٹکا کر بللی کیبن کے سامنے اس طرح گاڑ دی جیسے اگلے وقتوں میں کوئی بے سبرہ بلی اہل یا اگر وہ نہ ہو تو کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے پر ہر خاصوام کی اطلاع کے لئے بلند کرتا تھا جہشت ایسی بیٹی کہ دکان کے سامنے سے بڑھائی کھٹ کنے سینگی لگانے والیوں اور سینگی کے لئے جگانے والوں تک ہی پوزن نہ چھوٹے تھے حد یہ کہ ملحقہ مسجد کا قریب سوجہ اور محبت سے دکھایا کرتے محبت کا اضافہ ہم نے اس لئے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نگاہ سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہے کوئی ساگوان کا تختہ ایسا نہیں تھا جس کے ریشوں کے عبر یا رگوں کا طورہ اگر وہ چاہیں تو یادہ سے کاغذ پر نہ بٹھا سکتے ہو لکڑ منڈی میں وہ واہد بسکاندار تھے جو گاہک کو اپنا ہر شہتیر اور ہر بلی کا شجرہ نصب ازبر کرا دے تھے ان کا اپنا شجرہ نصب بلی سے بھی زیادہ لمبا تھا جس پر اپنے جدی آلہ کو تانگ رکھتا کبھی برمی ساگوان کے لٹھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ابھی اس کی عمری کیا ہے اچھا ہے بہت چاہ بہت چاہ سال دیڑھ سو سال کا ساگوان عراوڈی کی جنگلوں میں آنڈی توفان میں بلکم کھڑی کمر ستاہ رہتا ہے ساہا ہے بلہ کسی سال سیکڑوں پاڑیشوں اور ساتھ دریاؤں کا پاڑی پی کر یہاں پہنچا ہے اور اس لکھے پڑ کو مگرمش نے پیشہ پی گیا اچھا ہے کمر سائم گرا نظر آ رہی ہے اس پر مگرمش جس لکڑی پر مگرمش جس لکھم دے اس کو آشک تک نکمک لگ سکتی ہے نا آہ آجی آبیل مدید کیوں مرشیانے دیس کے لئے لگڑی اکڑی دنے آئے تھے پوچھ بیٹھے مگرمش پچھلی کے خمدے کے وضائے درہ مچی نہیں مگرمش تو سبھی لے اسلام میں سنجی سے بندے ہوئے تین کے گلاس سے پانی پی پی کے سڑک پہ تہہ دہ دی چوبیس گھنٹے مزاج کی کچھ یہی جوالہ مکی کرتے تاریر ہے ایک دفعہ حاجی محمد صاحب چمڑے والے شیشم خریدنے کے لئے آئے اپنا بیسر کو ہر لگڑی کی شان میں زمین آسمان کے کلابیں ملا دیا کرتے تھے وہاں شیشم پر سچ مچ فریمتہ تھی اکثر فرماتے سخت تاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم لگوائی تھی شیشم کے گنگاہد اور قدردان تو قبر میں جاس ہو یہاں کیا بات ہے شیشم جتنا استعمال کرو اتنی جوہر پتے ہیں شیشم کی جس چارپائی پر میں پہلا اپنا تھا اسی پر تاغمیوں کی پلا تذکیر اپنے حسن تولد و توارد کو پپلا چارپائی اور دادا جان دونوں کے لئے بائیس سے سادہ تو افتغار سمجھ لیں حاجی محمد صاحب بولے اے لکڑی تو صاحب معلوم نہیں پپلا نہ جانے کتنے برسوں بعد مسکرائے حاجی صاحب کی داڑی کو ٹکٹی کی باندھ کے دیکھتے کوئی پروایا یہ بات تو ہم نے شیشم کی لگڑی کانسی کی لڑیا بالی امریا اور چکی داڑی میں ہی دیکھیں جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی آلہ ذات کی شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرہ، رندہ، ورما سب کھنڈے اور ہاتھ شل ہو دائیں پھر یہ چیر تھوڑا ہی ہے کہ ایک زرہ کیر ٹھوکو تو علیسے لے کر یہ تکچر جائے پر ایک بات ہے جازہ کڑیوی چیر سے بند کرکا گئے آوشاک ہوں پھوڑا لگتا ہے اس میں نہایا جا رہا جس دن کارتانے میں چیر کی کٹائی ہونے والی بھو سٹرمنٹ کی طرح لگا کر یہاں تھا اب لگا موڈ بدلا تو حاجی صاحب کی ہمت بندی کہنے لگے یہ لگڑی تو آلہ نسید کی معلوم ہوتی ہے مگر سیزنڈ نہیں لگی سیزنڈ کتنے فاپوں میں سیکھا ہے یہ نقص اگر وقت سیزنڈ ہی چاہیئے تو سب سے زیادہ سیزنڈ سامنے والی مسجد کے خسر میں ہمید کا تختہ ہے آپ کی پئی پہنچہ کاؤن اسی کو لڈا دوں گا کیوں تو ان کی زندگی ڈہر کارنی کی کہ ہر حصول کی اول طاق نہائیت کامیاب خلاف پر دی تھی مگر بزنس میں انہوں نے اپنے ہتھ کٹنے ہلک ایجاد کی ہے گاگ سے جب تک یہ کہ اہلوانے کے لگڑی پسند ہے اس کی قیمت اشارتا بھی نہیں بتاتے اور پوشتہ بھی تو سافتال جا میں آپ میں کمال کرتے ہیں آپ کو لگڑی پسند ہے یہ خلقی بات ہے گاہا جب قطعی طور پر لگڑی پسند کر لیتا تو قیمت بتایا بغیر ہاتھ پھیلا کر بیانہ تنب کرتے ہیں سستہ سمہ تھا وہ دوانی یا چواندی کی سائی پیس کرتا جو اس سودے کے لیے کافی ہوتی ہاتھ سے چھتکارتے ہوئے کہتے اچانی دکھاؤ یعنی کمس کم ایک کلدار روپیہ نکالو جو اس زمانے میں پندرہ سیر گے ہوں اور سیر بھر اصلی گھی کے برابر ہوتا چارہ شرمہ حضوری میں ایک روپیہ نکالتا قبلہ روپیہ ہاتھ میں لے کر ہتھیلی پر اس طرح رکھے رہتے کہ تسلی کے لیے سامنے والی کو دکھتا تو رہے مگر وہ اس پر چھپٹا نہ مارا پھر تھوڑی دیر بعد خود با خود کہتے بارہ کو ہوتا پکہ ہوگا ہے پھر قیمت بتاتے جسے سن کر وہ حکہ پکہ رہ جاتا وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے کہ دو یہ روپیہ تمہارا نہیں کہو کہو قیمت ایسی نام پول کر بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک بھی دوبیدہ میں پڑ جائے اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ پیش کی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے دورانے حجت کتنی ہی گرمہ گرمی بھلکہ ہاتھا پائی ہو جائے اپنی ہاتھیلی چٹھی رکھتے مٹھی کبھی بند نہیں کرتے تھے تاکہ بے آبرو ہوتا ہوئے گاہک کو یہ تسلی رہے کہ سائی تو محفوظ ہے ان کے بارے میں قصہ بڑا مشہور تھا ایک دفعہ ایک سر پھرے گاہک سے چھگڑا ہو گیا تو دھوبی پاڑ کا دعو لگا کر زمین پر ڈے مارا وہ خود چڑکر سے چھاتی پر بیٹھ گئے لیکن اس پوز پہ بھی اپنی ہاتھیلی جس پر روپیہ رکھتا ہے تاکہ اسے یہ بدکمانی نہ ہو کہ روپیہ ہدھی آنا چاہتے ہیں لیکن صاحب جیسی عالی اور بے داغ لگڑی وہ بیشتے تھے ویسی بقول ان کے میں باغ بہشت میں شاکھ اکوہ سے بھی دکیاب نہ ہوگی داغ لگڑی بندے نے آج تل نہیں بیٹھی سو سال بعد بھی قیمت لگ جائے تو پولے دام بابت کرنے گا بات دراصل یہ تھی کہ وہ اصول کے پکے آدمی تھے ہمیشہ اونچی دکان صحیح مال اور غلط دام پر سختی سے کاربند رہے ہیں سنا ہے دنیا کے سب سے بڑے پیشنیبل سٹور ہیرٹس کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہاں کوئی سے لے کر ہاتھ ہی تک دستیاب ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ کنمت کی دونوں کی ایک ہی ہوگی ہے بھرٹس اگر لگڑی بیشتہ تو بخدہ ایسی ہی اور انہی داموں بیشتہ قبلہ کی دکانداری اور اس کی لائے ہوئی آفتوں کی کوئی ایک مثال ہو تو بیان جائے کوئی کہا ہر اشارتن یا کنایتن بھی ان کی کسی بات یا بھاؤ پر شک کریں تو پھر اس کی عزت ہی نہیں ہاتھ پیر کی بھی خیر نہیں کی پٹی نکال کر اپنے دشمن یعنی گہاک پہ چھپٹی آپ سخت سیروے کو پچھکارتے ہوئے فرماتے تھے جب سخت جانے آج تک اس میں ٹریکچر نہیں ہوا لٹھ رکھنا بزدیلوں اور کامانوں کا وکیرہ ہے لاتھی چلانا کسائی گنجڑوں گنڈوں اور پولیس وانوں کا کام ہے استعمال کے بعد سیروے کی فرسٹ ایڈ کر کے یعنی انگوچے سے اچھی طرح جھاڑ پوچ کر واپس جھلنگے میں لگا دیتے اس طریقے واردات میں غالباً یہ حکمت کوشیدہ تھی کہ چارپائی تک جانے اور سیروہ نکالنے کے وقفے کے دوران اگر اس سے کوئی تھنڈا ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر ان کے ماتوب کی بینائی اور عقل زائر نہیں ہوئی ہے تو وہ پھر ٹانگوں کے استعمال میں مزید بغل سے کام نہ لے ایک قبیم چینی کہاوت ہے لڑائی کی جو تین سو ستر پہترے داناؤنے انوائے ہیں ان میں جو پہترہ سب اس سے کارامت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آب اس کی تصدیق ہندو دیو مالا سے بھی ہوتی ہے رامڑ کے دس سر اور بیس ہاتھ تھے پھر بھی مارا گیا اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ بھاگنے کے لیے صرف دو تامیر حملہ کرنے سے پہلے خبلہ کچھ دیر ہوگی آتی تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچانے انصر فرماتے تھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی ٹھوکائی کرنے سے پہلے میں نے اسے کالی دے کر خبردار نہ کیا ہو بچانا چاہتا ہے وہ بلا تھا بچہ سے سیکھے سیوہ مردانگی کو ہی جب قرصدے خون کو آئے تو پہلے پکار دے قبلہ کی حیبت سب کے دلوں پر بیٹھی تھی بجوز دائیں جانب والے دکاندار وہ کنیوج کا رہنے والا نہایت گستر حد چھت بد معاملہ اور بد زبان آتی عمر میں قبلہ سے بیس سال کم ہوگا یعنی جوان اور سرکش چند سال پہلے تک اکھاڑے میں باقاعدہ سور کرتا تھا پہلوان سیٹ کہلاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گاہک قبلہ کی سرحد میں تین بٹا چار داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹ اسے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہارات مہارات بکارتے ہی نہیں تھوڑی دیر بعد یہ اس کی دکان میں گھس کر قبلہ کو چھوڑا لانی کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹ نے ان کو وہ گالی تھی جو یہ خود سب کو دیا کرتے تھے پھر کیا تھا قبلہ نے اپنے اسلحہ کھانا ایک خاص یعنی چار بھائی سے پٹی نکالی اور ننگے پیر دورتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے کہہک نے پیچ پچاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دانت دلوا کر مسالہ ہیلتی کارروائی سے ریٹائر ہوئے دریدہ دین پہلوان سیٹ دکان چھوڑ کر بکٹن بھا تھا قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ تھوڑی دور جا کر پیر ریل کی پٹیلی میں اچھا اور وہ بھون کے بھل کیا قبلہ نے چاہ دیا پوری کی طاقت سے ایسا بھاگ کیا کہ پٹی کے دھوڑ تکڑے ہوئے حال انہیں اس سے چھوٹ آئی یا ریل کی پٹی پر کرنے سے ان دیر تک پہ ہوش پا اس کے گرد این کی تلہیہ سی بڑھ گیا بہت داری مقدمہ ہو گیا پہلوان سیٹ نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دیرینہ دعوت کی پڑھا پر قبلہ کا ایک دامیق قتل میں چالان پیش کرو اور تازیراتیں ان کی اور بہت سی دفات بھی لگا دی گم بھی چھوڑی پڑھے چھوٹر قبلہ کہنے لگے پڑھا ٹانکا نہیں تازیراتیں ہند کا منٹیپل فریکچر ہوا ہے پولیس گریفتار کر کے لے جانے لگی تو ان کی بھولی بھالی بھی بھی نے کہا اب کیا ہوئے گا قبلہ کی بھی بھی ہمیشہ بڑھولپن سے اپنے مضافاتی لہجے میں پریشان ہوا کرنے تو یہی کہا کریں اب کیا ہوئے گا ہوگا کی جگہ ہوئے گا ان کے موں سے بہت پیارا لگتا اور قبلہ اس کے جواب میں دیکھیں گے کہہ کر ان کی تسلی کر دیتے ہیں اس بار بھی جواب دیا دیکھیں گے عدالت مجسٹریٹی میں بیٹ بچاؤ کرنے والے گاہت کا نات اور آلائے قدر یعنی چارپائی مہاں کون پلائی ہوئی پٹی کے وطور ایکزیبٹ سپیش ہوئے مقدمہ سیشن سپورد ہو گئے قبلہ کچھ عصے ریمانڈ پر جو ڈیشل حوالات میں رہے تھے اب وہ باقاعدہ جیل میں خونیوں، ڈاکوں، جیب گتروں اور آدھی مجرموں کے ساتھ رہنا بہا تھا تین چار موچٹوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور مانتے لگے بہتداری مقدمہ چل رہا تھا قرائن کہتے تھے کہ سزا ہو جائیں کیوں خاصی لمحے گھر میں ہر پیشی کی دن رونا پیٹنا مشتا عجزہ اور اہباب اپنی جگہ پریشان اور سراسیمہ کو سراسیبات پر دینوں پتا دی مولیس انہیں حکڑی پہنائے سارے شہر کا چکر دلا کر عدالت میں پیش کر دی اور پہلوان سیڑھ سے حق پل کے پر حصول کر دی بھولی بھالی بیوی کو یقین نہیں آتا تھا ایک ایک سے پوچھتی ادالت کے اندر اور بہار قبلہ کے تمام دشمنوں یعنی سارے شہر کا حجوم ہوتا سارے خاندان کی ناکھ کرتی بگر کبھی قبلہ نے موں پر تولیا اور ہتکڑی پر رومان نہیں ڈالا گشت کے دوران بھی موچوں کو تاؤ دیتے تو ہتکڑی جھنجن جھنجن کرتی رمضان آیا تو کسی نے مشورہ دیا نماز روزہ شروع کر دیجئے اپنے کانیپور کے مولانا حسرت تو روزے میں چکی بھی پیسا کر دے لہول والا قوت میں شاہر تھوڑا ہی ہوں یہ نام ہوگا ہمیں روزگار سے نہ سکا بیوی نے کئی مرتبہ پوچھوایا ہم کیا سرے گار ہر بار ایک ہی جواب دیا دیکھیں گے ایک دن شاہر کو جیل میں ان کا بھجت کھانا اور جویں مارنی دوا دیتا دوا کی استحار میں لکھا گیا تھا کہ اس کے ملنے سے جویں اندری ہو جاتی ہیں پھر انہیں آسانی سے پکڑکا مارا جاتی جو اور دیکھ مارنے کی مربیجہ تر کی بھی درجتی یعنی جو کو بھایاں موٹھے کے ناغم پہ رکھو مردائیں موٹھے کے ناغم سے چٹ سکھو چل پھوئی اگر جو کے پیڑ سے گالا یا گہرا ہونا بھی اپنے تو فورا ہماری دوا پی سیرے جاری نوس اس نے پھوپ پی کر اپنا پھوپ ساپی برجے میں یہ ہدایت بھی تھی دوا پر دوست اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ جون کے پیڑ سے سبیت شدہ سوکھوں نہ نکل لے قبلہ نے جنگلے کے اس طرف سے برجے کو اشارہ کیا کہ اپنا کان میرے موں کے قریب نہ ہو پھر اس سے کہا کہ پرپردار سندگی کا بھروتہ نہیں دنیا اس جیل سمیت سرائی فانی ہے یہ بات گوھر سے سنو یہ میرا حکم بھی ہے اور فسیت ہے لوگیں کی علماری میں آڑے وقتوں کی لیے لگتی کے اخباروں کی نیچے دو ہزار اوپے چھپایا ہے یہ رقم دکال کر جہر کا نام ہی گھنٹا اسے دے دینا اور ہمی چسی کو میری طرف سے دلاسہ دینا اور اللہ کو میری دھوا پھینو کہنا کہ ان پچھےوں کی ایسی تھکائی کریں کہ گھر والے سورپ پہ پہچان سکتے ہیں یہ کہہ کر ایک اخبار کا مسئلہ ہوا پھرزہ بھٹیجے کو تھما دیا جس کے ہاشیے پر ان چھے گواہانے استغاثہ کے نام درج تھے جنہیں بٹھوانے کا انہوں نے جیل میں اس وقت منصوبہ بنایا جب ایسی ہی حرکت میں انہیں آج کل میں سزا ہونے والی تھی سزا ہو گئی ایڑ سال قید با مشقت فیصلہ سنا سر اڈھاگر اوپر دیکھا گویا آسمان سے کہہ رہے ہوں بیک رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آہو پیٹ پلیس نے ہتھکڑی پہنائی سبلہ نے کسی خصم کے رد عمل کا ازاد نہیں کیا جیل جاتے وقت بیجی سے کہلا بھی جا آج میرے جد عالی جنگوے پرفتون کتنی مسرور ہو پہ کتنی خوش نظیب بی بی ہو تم کہ تمہارا دولہ ایک حرام زادے کی ٹھکائی کر کے مردوں کا سیور پہنے جیل جا رہا ہے لکڑی کی ٹانگ لگوا کر گھر نہیں آ رہا مورکت نماز شکرانی کی پڑھنا باتیجے کو تاکیب کی امیلی کی مرمت کراتے رہنا اور اپنی چچی سے کہنا کہ بھی بھاری نہ کریں یہ دن پر گزر جائیں گے اور ہاں جمعے کو کاس ہی ہم نہ اور نہ نہ چھوڑیں گے بیوی نے پوچھوایا ہم کیا ہوئے گا جواب ملا دیکھیں گے دو سال تک دکان فرط اللہ پڑھا رہا لوگوں کا خیال تھا کہ چپ چپا کے کئی اور نکل جائیں گے مگر طبلہ جے سے چھونکے زراجو بدلے ہو ان کی ریڑ کی ہٹنی میں جوڑ نہیں تھے ایک جاپانی کا آوت ہے کہ اگر بندر درخت پر سے زمین پر آگی رہے تب بھی بندر ہی رہتا ہے صبح طبلہ بھی جے سے ڈارزن کی طرح آوووو جنگانتے ہوئے باہر نکلے سیدھا اپنے آبائی قبرستان پہنچے والدین کی قبر کی پائنٹنی کی خاگ اٹھا کر سر پر ڈالی اور تم سوچ کر دوسرے دن دکان کے سامنے بلی گاڑ کر اس پر بڑھائی سے لکڑی کی ایک ٹانگ بنوا کر زٹکا تھی جسے صبح و شام اس طرح اتارتے چڑھاتے تھے جیسے اس زمانے میں چھاؤنیوں میں یونین جیک اتارا چڑھائے جاتے تھے جن نادہندوں نے دو سال سے رخمے دوا رکھی دیں انہیں دھمکی آمیس خطورت بیجے اور اپنے نام گیا گے سزا یافتہ اس طرح لکھا جیسے لوگ بگریاں یا خصابات یعنی جیسے جیل گئے تھے ویسے ہی جیل کاٹ کر بابا سکتے ہیں تن تنے اور آواز کے کڑکے میں ذرا فرق نہ آ گیا اس اسنہ میں اگر زمانہ بدل گیا تو اس میں ان کا کوئی حضور نہ گیا اب ان کی رائے میں قطعیت کے علاوہ فقطعیت بھی پیدا ہو گئی انہوں نے فرمایا ہوا مختتم مستعد تو پہلے تھا اب مختتم بھی ہو گیا سیام اکمل کی رام پوری ٹوپی اور زیادہ دلچی ہو گئی یعنی اتنی چھکا کر ٹیڑی ہوڑنے لگے کہ دائیں آنکھ ٹھیک سے کھول نہیں سکتے اب کبھی بیوی گھبر آکے اب کیا ہوئے گا پوچھتی تو اس کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ جگہ دیکھ لیں گے اور دیکھتی جاؤ کہنے لگے رہائی کے دن نزدیک آئے تو اپنی داڑی کے علاوہ اکبال کپے دار موچوں میں شامل کرتی ہے جو اب اس قدر گھنی ہو گئی تھی کہ ایک ہاتھ سے انہوں نے اٹھاتے ہیں تب کہیں یہ لکمہ کھانے کا مو میرے بات ہے ورہا جیل ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے دو سال تک دکان پر تالہ پڑا رہا حالہ تھراب ہو گئے بیوی نے گھبرا کر پچھا اب کیا کو بگا بیوی بس دیکھتی جاؤ اب کے دکان چلی اور ایسی چلی کے اوروں تو نہیں خود ہمیں بھی حیرت ہو وہ اب بھی اپنی اسی شکارگاہ یعنی کیبن میں گاؤ تکیہ کی ٹیک لگا کر ٹھسے سے بیٹھتے تھے اگر زاویہ ذرا پسر گیا اب پیروں کا روح ورش کی بنسبت آسمان کی طرف زیادہ تھا خوکے کی نیے میں ایک خود کا اضافہ کر دیا خوکہ پیتے کم گھوڑاتے زیادہ تھے بدبودار دھوئے کا چھلہ بنا کر ہوا میں اس طرح چھوڑتے کہ گاہک کی نات میں نت کی طرح لڑک گیا تھا جیل میں سکونت پذیر ہونے سے پہلے وہ تو گاہک کو ہاتھ کے منتجی آنا اشارے سے بلاتے تھے اب مہز انگوشتے شہادت کے ایک خفیق سے اشارے سے طلب کرنے تھے انگلی کو اس طرح عرکتے تھے گویا ڈاما ڈول پتنگ کو کنکی دے کر اس کا قبلہ دھول کر رہا ہے تھوڑے دن گزرے تھے کہ ان کا لنگڑا دشمن یعنی پہلوان سیٹ بھکان بڑھا کر کئی اور چلا گیا یہ بات بے بات ہر ایک کو دھنکی دینے لگے سالے کو پلی پل لٹکا دوں گا حیبت کا یہ آلم تھا کہ اشارہ تو بہت بات کی بات ہے تبلہ کسی کہت کی طرح نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیتے تو کوئی دکانداز اسے آواز نہ لگا تھے اگر وہ از خود کسی اور دکان میں چلا بھی جاتا تو کوئی اسے لکڑی نہ دکھا تھا ایک دفعہ تو بھی رکھا کہ کوئی راکیر یوں ہی مو اٹھایا سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ تبلہ نے اسے انگلی کے چارے سے دکان میں آنے کو کہا جس دکان کے سامنے سے اس وقت وہ گزر رہا تھا اس کا مالک اور میم اسے زبرتستی خیسیڑتے ہوئے تبلہ کی دکان میں لے گا اس نے روحانسہ ہو کر کہا میں تو پول گنچ پتنگوں کے پیش دیکھنے جا رہا تھا پھر یک آ یک ان کا کاروبار تھپ وہ گتر مسلم لیگی تھے اس کا اثر ان کی بزنس پر پڑا پھر پاکستان بن گیا انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی گاگ انہیں آنکھیں پھیر لیں نکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے عزیز و آقاریب جن سے وہ تمام عمر نمتے جھگرتے اور نفرت کرتے رہے ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے تو ایک چھٹی سی اکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رسل اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی اپنی دکان بیچ کھوچ کر کراچی سے دھارے تو انہوں نے بھی اپنے خیمے کی تننابیں کاٹ جاتی دکان آونے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچی لوگوں کا کہنا تھا بے نامی سودا ہے لیکن دلال کی آل میں دکان دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹھ نے خرید کری کی ناک کاٹی نہیں رہا حفیف سا شباہ تو قبلہ کو بھی ہوا تھا مگر اپنی بھلا سے بھوم بسے اپنا رہے والی صورتحال میں ایک ہی چھٹکے میں پیڑیوں کے رشتے ناتے ڈونڈ گئے اور قبلہ نے اپنے پرکھوں کی جنم بھوم چھوڑ کر ان کے خاموں کی شرزمیل کا رکھ کم اسے حجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی اجنبی ماحول بے روزگاری بے گھڑی اس پر مستضاد اپنی آبائی حویلی کے دس بارہ پوٹو مختلف زادیوں سے کچھوال آئے تھے ترہا یہ بوس دوں ملاحظہ فرمائیے اور یہ شارٹ تو کمال کا ہے ہر آئے گئے کو دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں جن دفتروں میں پلائٹ کے زلسلے میں سرکاری دفتروں میں درخواستے بھی تھی ان کے آلہ افسران وہ بھی کٹیرے کے اس پاس سے تصویری سبوتے استعقاق دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں باسکٹ اور شیروانی کی جیب میں اور کچھ ہو نہ ہو اور حویلی کا فوٹو دیکھتا ہوتا تھا یہ درخی کا دنگا visiting card آ کراچی کی فلیٹوں کو کبھی معچس کی ڈبیا کبھی دڑبے کبھی کابک کہتے لیکن جب تین مہینے جھوٹیاں چھٹھانے کے باب کسی کابک نے بھی سر چھپانے کو جگہ نہ ملی دباہ کے رباب نے سکھایا کہ کسٹوڈیت کی ہتیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہو چاہو بھی لے لو اور وہ تو اپنی ہتیلی پر پیسہ رکھنے کے آدھی تھے ہوتاں مانتے مہینوں بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے زندگی پھر کسی کے مہمان نہیں رہے تھے اب بیٹی داماد کے ہاں رہنے کا دکھ بھی ساہتے ہیں ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا اگراز پھٹے بھی ہے وہ کیا کی چھانکلے گوتم بدھی آئیسی ہی دکھ بھری تفسیاں سے گزرے تھے جب بیٹ پیٹ سے لگ گیا آنکھیں اندھے کوئوں کی تہ میں بے نور ہوئی اور ہٹیوں کی مالا میں بس سانس کی ڈوری اٹکی رہ گئی تب بہتم بدھ پر بھی ایک دیت بھلا گیا جیسا جتنا اور جس کارن آدمی تک بھوٹتا ہے ویسا ہی دیت اس پر پھلتا چلا جاتا ہے نیروان ڈونڈنے والے کو نیروان مل جاتا ہے اور جو شخص دنیا کی خاطر کشت اٹھاتا ہے اسے دنیا راستہ دے بھی چلی جاتا ہے تو گری گری خانک پھانکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد ابلہ کے قلبِ حضی پر کچھ لقا ہوا اور وہ یہ کہ قائدِ قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دلوالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں جو شخص ہاتھی کے لگام ہی تلاش کرتا رہ جائے وہ اس پر کبھی چڑھ نہیں سکتا جام اسی کا ہے جو خود بڑھ کر ساکھی کو جام و مینا سمید اٹھا لے بالفاظ دیگت جو آگے بڑھ کر مکان کا تعلہ توڑ دالے مکان اسی کا ہو گیا کانپور سے چلے تھے تو اپنی جمع جتھا یعنی شجرہ سپرنگ سے کھلنے والا چاکو ہفتری بھائی فیضہ بازی کے تین ریکارڈ اور سراہی کے سب کیریے سٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تعلہ بھی ڈھو کر لے آئے تھے علی گر سے خاص طور پر بنوا کر منگوایا تھا تین سیر سے کم کا نہ ہوگا مذکورہ بالا علقہ ہونے کے بعد بنس روڈ پر اپنے لئے ایک آلہ درجے کا فلیٹ گنتہ سے فرمایا ماربل کی تائل سمندری ہوا کے روپ پر کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے ہوئے اس فلیٹ کے زنگ آلودہ تعلے پر تعلے کی ایک ہی ضرب سے فلیٹ میں اپنی آبادکاری پلا منت سرکان کر فلیٹ پر قابض ہوئے یہی چار ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن قبلہ بیٹھے اپنے چوری دار کا خودنہ رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز میں ان کے دروازے کو کھٹ کھڑایا مطلب یہ کہ ان کے نام کی تختی کو بھٹ بھٹایا لبلہ نے ہڑ بھڑا کر دروازہ کھولا تو آنے والی نے خود کا تارک اس طرح کروایا جیسے اپنے عوضی کی چپڑات اٹھا کر ان کے موں پر دیمانی اکثر مہگمائے ویکیو پراپٹی بڑے میاں مکان کا الارٹ میں ڈاٹو دکھاؤ لبلہ نے واسکر کی جیب سے حویلی کا فوٹو نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس نے فوٹو کا نودس نہ لیتے ہوئے قدر درشتی سے کہا میاں کسنا نہیں مکان کا الارٹ میں ڈاٹو دکھاؤ لبلہ نے بڑی رسان کے ساتھ اپنے بائیں بہر کا سلیم شاہی تو اتارا اور اس نے رسان سے کہ اس کو خبر تک نہ ہوئی نہیں کیا کرنے والے ہیں اس نے نوپر مارتے ہوئے بولے سرہاچ جاروں کا الارٹ میں ڈاٹا کارپن کا بھی ملاحظہ فرمائیے اس نے آج انتاک رسان کی رسان کی رسانت کھائی تھی کہ اس نے کبھی نہیں کھائی کبھی اُدھر پلن کر روح نہ کیا لبلہ نے یہ بڑے جتن کے ساتھ تھی مارکٹ میں اپنے یہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان کا جول ڈاٹ ٹی وی کے جہیز کے ریبر بیردے سکارٹ کی بلچو خونے کو نے فیشتا کچھ مال ادھار خریدا دکان ٹھیک سے جمی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس ایکسپیکٹر ادھر آنے کی ریجسٹریشن خاتے روکڑ بہی رسیر مکہ طلب کی اور میرے نے خبلہ آپ سے فرمائنے لگے امیہ سنا آپ نے مہینو جوکیاں تٹھخاتا دفتروں میں اپنی اوقات خراب کرواتا پھرا کسی نے پلچ نہ پوچھا کہ پھئییا کون ہو اب دل لگے دیکھئے کل ایک انکم ٹیکس کا تیز مار خان دنگناتا آیا لکھا کبوتر کی طرف سیرا پھلایا میں نے سالے کو یہ دکھا دیا یہ چھوڑ تر آئے چندرہ کا پوچھر لگا کہ یہ کیا ہے ہم نے کہا ہمارے اسے مہم سرا کہتے ہیں اب سچ جھوٹ کا حال تو مرزا جانے کے انہی سے روایت ہے کہ اسی مہم سرا کا بڑا بوٹو برین کروا کر اپنے فلیٹ کی کاغل دیوار میں کیل سے ڈھوک رہے تھے کہ دیوار کی اس بار والے پڑوسی نے اگر کا کیل سے پوٹ اپنے پڑھ ہو گے تو میں سکرے سرے پر اپنی شیلوانے کا خارج ہے دھر میں ڈا کیا یہ نیک کوبن بھی آتی تو اسے بھی دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ اس حویلی کا فوٹو ہم نے بھی باہرہا دیکھ اسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کیمری کو موتان ازر آنے لگا لیکن بھلا کیمری کی ضوفے بسائرات کو اپنے زورے بیان سے بکر دے ایسے بھی مازی ہر شہ کے گرد ایک دوبانی حالہ کیش دیتا ہے اس کا ہوا درد کی سوہانہ دکتا ہے اپ آدمی کا سب کچھ چھن جائے تو وہ یا کچھ مست ملن ہو جاتا ہے کسی فینٹسی لینڈ میں پناہ دیتا ہے نہ ہو اگر یہ پرید پیدا ہوئے دم نکل جائے آرے ہیں شجرہ اور حویلی بھی ایک ایسی ہی جائے آمان کی قبلہ کو دو غم تھے پہلے کا ذکرباد میں آئے گا کہ وہ جان پسل تھا دوسرا اتنا ان کا اپنا نہیں تھا جتنا ان کی بیوی کا جو بیٹے کی تمنا میں بھولی جا رہی تھی اس غریب نے کتنی منتیں مانی قبلہ کو شربت میں نقص گول گول کر پلائے ان کے تکیہ کے نیچے تابیز رکھے مزاروں پر چادریں چڑھائیں پچاس میل کے دائرے میں کوئی ایسا مزار نہ رہا ہوگا جس کے سرانے کھڑے ہو کر وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نر ہوئی ہوں کہ اہلِ قبر کے پسماندگان تطبین کے وقت نر ہوئے ہوں جب دبلہ کو پتا چلا کہ ان کی بیوی اولادِ نرینہ کی منت ماننے کے لیے نامحرموں کے مزاروں پر آنے جانے لگی ہے تو بہت خفا ہوئے جب وہ بہت خفا ہوتے تو کھانا چھوڑے خلوائی کی دکان سے ربڑی موتی چور کے لڑڈو اور کچوری لاکت مزاروں کی آزری پر قدغن بڑی تو قبلہ بہت روئی ہوئیں بلا قبلہ کچھ بگلے مزاروں پر جاننے کی اجازت ہے تیدی مگر اس شرط کے ساتھ مزار کا مکین ذات کا کمبو نہ ہو کمبو مرد اور غزل کو شاعر سے پڑتا لازم ہے میں خامو موتا ہی کیا ہوں میں ہی کے رگو ریشے سے واقف ہوں گی ان کے دشمنوں سے روایت تھی کہ قبلہ جوانی میں شاعر اور ننیال کی طرف سے کمبو تھا حقصت فرماتے مر کے کمبو مجشنے دارت تھی پیوی کو رکھ کر رکھتا سبر آ گیا ایک بیٹی تھی جو دبلہ کو عزیز سے عزیزتر ہوتی میں دبلہ کو اس حد تک سبر آ گیا کہ اکثر فرماتے خدا بڑا رحیم و کریم اس نے بڑا فضل کیا کہ بیٹا ندیم اگر مجھ پر پڑتا تو تمام امر خار ہونا اگر نہ پڑتا تو نہ خلف کو آنکھ کر دیتا تبلہ مدمغ وضل آز موفت مشہور ہی نہیں خیب وہ کسی کی دل سے بلکہ بے دلی سے بھی عزت نہیں کرتے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور نکال لیتے مصلاں کسی یوں گر ان سے ایک مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے اور ایک سال زیادہ ہو تو بھولا ہو کراچی کو انہوں نے اور ان کو کراچی نے پہلی ہی نظر میں مسترد کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں گیڑے ڈالتے شکایت کا انداز کچھ یوں ہوتا یہ مچھر ہے یا مگر مچھر کراچی کا مچھر ڈڈڈی ٹی سے بھی نہیں مانتا ہے صرف کفالوں کی تاریخ جا غزتی سے کسی شائر کو کٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے مردود مردود کی موت ناعت میں مچھر پسنے سے واقع ہوئی تھی کراچی کے مچھروں کا شجلہ نصب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے لانا تھا اور درے زبان کو ملائے کا فروائیے میں نے پہلی مرتبہ اس حق کو پٹے والے کو کٹ لے سکتا تو میں سمتا آپ نے پٹے کو کلا رہے ہیں معلوم ہوئے یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے دو کو تو کہتے ہیں اردو میں یہ صورتحال کیلئے کوئی لفظ نہیں ہے بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال کی تو نہیں ہے بمبئی والے لفظ اور صورتحال اپنے ساتھ لائے میر تقی میر اونک گاڑی میں مو باندھے بیٹھے رہے اپنے ہمسفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبانے غیر سے اپنی زبان بھی گھوٹی ہے میر صاحب کراچی میں ہوتے ہیں تو با خودت ساری عمروں مو پر ڈھاٹا باندھے بھی یہاں تک کہ ڈاک مو پر سب بھیج بنائے پر کسی ڈکیتی میں تھنگ لیا جاتے ہیں ہمسفر نے کہاں ہمسفر نے کہاں اور اس پر نمک میرک کی فضائے صاحب لگا دیں مراد نباب صاحب لش دس پھیلاؤ اپنی طرف لکٹوریا کا مطلب مل کا دھولیا ہوتا یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گوڑے پر سواری کاٹ لے دوسرے میں کھوڑیا کہتے ہیں میں دو دن لہا اور بھوکا تھا میں نے دیکھا کہ جز بادار میں کوئلوں سے موں کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرامنڈی کے لاتے ہیں جاں نیا فائشن چل پڑا ہے کانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو کلمکار کہنے لگے میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف دیکککار اور بدکار ہوا تھا میں نے پیہار کالونی چاکی وڑا لالو کھیتا چپا چپا دیکھنا ہے جاؤد اپا میرا لاکھاتی ضرور رہتے ہوں دیکن کہیں کتابوں اور کتریات کی دکان نکتے ہیں کاغذ تک کے پور نظر نہ آئے آنبون میں ہم جیسے شرابہ کے گھروں میں کہیں کہیں موٹیا کی بیل ضرور پہی ہے حضور اے والا یہاں موٹیا صرف آنکھوں میں اُتر دا ہے کراچی میں لکپتی کورپتی سیٹھ لکڑی اس طرح لکھواتا ہے جیسے کمخواب کا پارچہ خرید رہا ہے لکڑی دن میں دو فٹ بکتی ہے اور پرادہ خریدنے والے پچاس میں نے برسوں ککلوں پر پتایا ہوا کھانا بھی کھایا لیکن جو کھانا پرادے کی انگیتی پر پکے گا وہ صرف دوزخی مڑکوں کے چاریسویں کیلئے مناقش ہے بھائی ایسی اپنیس مانا کے روپیا بہت کچھ ہوتا ہے پر ابھی کچھ تو نہیں ذر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے یہ تصمیر ہے لیکن جب یہ خود سب سے بڑی ضرورت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی ہے واہ 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 جسا جو زندگی میں ایسا کاری کو پتری لگایا ہے یہ بیٹھ ہے نسوٹ کری نپردہ تنی پڑھائی کیئے مجال کے چھاتی پر چھٹ کے کمیشن مانگے نہ دو تو مال کو گندے انڈے کی طرح قیامت تک شیتے رہو بھائی ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس کا کسی سے انہیں اشارت ننویر ذکر کرتے نہیں سکتے ان کی شادی بڑے جاو چونچلے سے ہوئی تھی بیوی نہایت خوبصورت نیک میند صنیقہ شیعر خانتون تھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تر ہاتھوں سے مازول ہو اب گھر کا سارا کام نوکر اور مامائیں تو نہیں کر سکتے اس جبلہ نے ساری یوگر جس محمد ارلی صورتی کے ساتھ اس کی بے اوزر خدمت اور نیک دیکھیں اس کی مثال مشکل سے نینے کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس کا نپٹہ بیچ نہ ہو یا چوٹی بے گھنٹی ہو یا جمعے کو کاسپی رنکہ نہ ہو سال گزرتے چلے گئے وقت نے کاسپی بٹھنے کے نیچے دوئی کے گالے جمال لیکن مجال ہے جو پیبلہ کی محبت میں ذرا سا فرقایا ہو یہ نہیں ہی نہیں آتا بھا کہ یہ سارا رفاقت کا یہ بہکر وہی مغلوب وضب آدمی ہے جو گھر سے باہت چلتی ہوئی تلوار ہے سندگی بھر کا ساتھ ہو کہ سب اور سبھاؤ کے محلے میں ہزاروں آزمائشیں آتی ہیں کہ کبھی کسی نے بھلا کو اس معذور بی بی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں کنا جب بی بی سے ان کی یہ حال اسم نہ دیکھی گئی تو ایک دن کہنے لگی سنو کسی رانڈ بیوہ سے شاڑی کر لو ہاں بھاگیوان کریں گے کہیں دو اگر ضمیر کا ایک دپلا ہے خجانے کب سے ہماری مہارات کی را دیکھ رہا ہے وہیں چار کاندوں پر ڈھولا ہوتے بی بی مکتی صدا سہادت ہے سو جائیں گے ایک رو سمی اور کے ہماری بی بی کی آنکھ میں آنکھ ہو دیکھے جو بات کر روپے خیر دیئے کہنے لگے بی بی کہ تنے رانڈ بیوہ کی شرط کیا سوچ کریں گے مانا کہ شیخ صادی کہہ گئے ہیں زنے بیوہ مکن اگرچہ حورت اگر تنے شاید وہ سوبی مسل نہیں سنی ہے پہلے پیوے بھکوا پھر پیوے تمکوا پیچھے پیوے چلنگ چاہتا جو شخص پہلے ہکا پیسا ہے وہ تو بدھو ہے کہ وہ تو چلنگ کو سلگانے اور تاؤ پر لانے میں ہی چھٹا رہتا ہے بک تمکوا کا اصل مزا تو دوسرے شخص کے حصے میں آتا ہے اور جو شخص آخر میں چلنگ پیتا ہے وہ تو چلنگ میں تمکوا سے خالی پھک پھک کرتا ہے کراچی میں تبلا کی تکان تو چھوڑی بہت جلی مگر تبلا پل خود نہیں جب حالات بدھ سے بدھتا ہونے لگے تو ان کے بہی خواہ میاں انام الہی نے کیونکہ اپنی بھورتوی کے باوست ان کے مزاج اور معاملات میں درکور رکھتے تھے کہنے لگے مزیدان بند کر کے بس دریفی جو گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ ہے روڑ پر میں ڈے دلا دوں گا آج کل اس ڈے میں بڑی چاندی ہے چاندی تو میاں تفلا سارنگی بجانے میں بھی ہے وزاداری کیرید خضرگوں سے چلی آ رہی ہے اس کا تقاضہ ہے کہ خراب اور خار ہونا ہی مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہوں گے چل ہمیں جو دے ہیں نہیں لیتے ہم کونین بھی کو دے ہیں نہیں لیتے ہم ہم لیتے ہیں جس ڈھپ سے نہیں دیتا وہ جس ڈھپ سے وہ دے ہیں نہیں لیتے ہم کاروبار تھنڈا بلکہ بلکل منتا طبیعت زنگرنگ بے دلی کے عالم میں دن گزر رہے تھے اب دکانداری ان کی مالی نہیں نفسیاتی ضرورت تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکان بند کر دی تو گھر پہ پڑے کیا کریں گا ایسے میں ان کا ایک پتھان ملازم ذری گلہان کئی گھنٹے دیر سے آیا ہر چند غصے کو دبانی کوشش کرتے مگر برانی عادت گئی جاتی ہے ابھی چند ماہ قبل انہوں نے ایک ساٹھ سالہ منشی آدھی تنخواہ پر ملازم رکھا تھا جو گیروے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا جبا پہنے زمین پر آلتی پالتی مارے حساب کرتا تھا کرسی یا کسی بھی اونچی چیز پر بیٹھنا اس کے مسئلت میں منہ دیا بارسی سلسلے کے کسی بزرگ سے بیت تھا فرس شناس ایماندار پابند سو مسلاح سود رنج کام میں چوپڑیا قبلہ نے ایک دن تیش میں آ کر اسے حرام خور کہتیا اس کی سفیہ داڑی کا بھی لیاظ نہ کی اس نے بڑی رسانچ سے عرض کی بجا حضور کے ہاں جو شہ بافر ملتی ہے فقیر بہی تو کھائے گا سلام آلکھا ایک دن کے بعد سے منشی جی نے نوکری پر آنا اور قبلہ نے حرام خور کہنا چھوڑیا لیکن حرام خور کے علاوہ اور بھی تو بھرتیرے دل دکھانے والی الفاظ ہیں زرین بلخان کو سخت خست کہتے کہتے ان کے نیموں سے روانی اور سرگرانی میں بڑی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا فقیہ کلام ہوا کرتی گالی کی بھیانت گونش در رہا ہے آدم خیل کے پہاڑوں تک کہاں دی گونشی ہو گئی جہاں اس کی بیوہ مار ہے جب وہ چھے سال کتا تو اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں جب میں تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں گا تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے بغیر دیون کی چادت نہیں جائے جاج تک کسی نے یہ گالی نہ دی تھی جوان بھون حسیلہ مزاج پتھانوں کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا ان نے قبلہ کی مخملی ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی اور چاہو تان کر خواہ ہو گیا کہنے لگا اٹھے میری نظروں سے دور ہو جا نہیں تو تیرا پیٹھ تھاڑ کر تیرا کلیجر کچھا جواز آؤ گیا تیرا پلیس مردہ بلری بلہ کیا دو گیا ایک گاغ نے بڑھ کر چاہو چھینہ اٹھے نے چھک کر اپنی مخملی ٹوپی اٹھائی اور گھر جھاڑے بغیر سر پر رکھ دس پندرہ منٹ بعد وہ دکان پر ٹالہ لگا کر دھر چلے آئے دیوی سے کہہ دیا اب ہم دکان نہیں جائیں گے کھڑی دیر میں عشاء کی ازان کی آواز پلند ہوئی تو دوسرے ہی اللہ اکبر پر وہ بزو کر کے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو کھڑی دھک سے رہ گئی کہ خیر تو ہے وہ خود بھی دھک سے رہ گئی اس لیے کہ سوائے دو صورتوں کے اور کچھ یاد نہ رہا تھا مطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیل دیا کہ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ دعایت انہوں کے ادھائی الفاظ کیا ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ دی سکتا ہے اور کیوں ٹوٹتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں اب یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی سلا کر لیتا ہے یعنی خود اپنے آپ سے اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے کانش و کینش کے باپ دکھتے ہیں چشم ہو تو آئینا خانہ ہے بہر مو نظرات میں ہیں بیواروں میں بجل کی ادان ہو رہی تھی کہ ٹمبر مارکٹ کا اس چونکیدار آفتہ کانفتہ آیا اور خبر دی صاحب کی صاحب کی وہ آپ کی دکان اور گودام دونوں میں آگ لگ گئی ہے سارا اپمال جل کر کوئلا ہو گیا ہے صاحب کی فائر برگیڈ والے آگے تھے تین بجے ہی لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آگ آپ بھی آپ سوڑی لگتی ہے وہ جس وقت قبلہ دکان پر پہنچے تو سرکاری اسطلح کی مطابق آپ پر قابو پایا جا چکا جس میں فائر برگیڈ کی کارکردگی اور مستحیدی کے لاوہ اس کو بھی بڑا تخت تھا کہ اب جلنے کو کچھ رہنے گیا شولوں کی دو شاخہ لف لپاتی زبانیں جل کر کالی ہو چلی تھی چیڑ کے تختیں البتہ بھی تک دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور فضا ان کی تیز خوشبو کے آتشین آبشار میں نہائی ہو تک ہونے میں صرف چھوٹا سا دفتر بجرا ارسا ہوا جب لالا رویش چندر نے ان سے کہا تھا کہ حالات چیت نہیں ہیں دکان کی انشورنس پالیسی لے دو تو انہوں نے اپنے ململ کے گرتے کی چنی ہوئی آستین کو اُلٹ کر اپنے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ نہیں یاروں کی انشورنس پالیسی پھر اپنے ٹڑک کھلا کر بولے چھو کر دیکھو وہاں ہے دوہا نہیں فول آت کہو جب وہ دکان پر پہنچے تو دکان کے باہر خلقت کے ٹھٹ لگے دوگوں نے انہیں اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیکھو ان کا چہرہ جذبات سے آ رہی تھا نہ لبے بے سوال پر کوئی لرزش وہاں نے اپنے دفتر کا دروازہ کھولا انکم ٹیکس کی کھاتے اور عصابات بغل میں مارے اور تیز تیز قدموں سے گودام کے مغربی حصے کی طرف جہاں ابھی تک چیڑ کے تختوں سے شولے اور خوشبوں کی لکٹیں اٹھ رہی تھی گئے پہلے انکم ٹیکس کے کھاتے اور پھر چابیوں کا کچھا نظر آتش کیا پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ دفتر میں داخل ہوئے ریوار سے حبیلی کا کوٹو اتارا رمال سے پہنچ کر بغل میں دبایا اور دکان جنتی چھوڑ کر گھنچ چلیا بی بی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا انہوں نے سر چھکا لیا اکثر خیال آتا ہے کہ اگر پریشتے انہیں جنت پہ لے گئے جہاں موتی آدھو بھوکی اور کاسنی بادل وہ بابِ بحیشت پر پہنچ کر کچھ سوچ کر ٹکٹ جائیں بزوان جلد انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا وہ سینہ تانے اس کے قریب جا کر کچھ کھاتے ہوئے کہیں گے یہ چھوڑ کر آئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی